السلام علیکم ڈیئر سٹرینڈس آئی ایم پروفیسر نویش حزادلالی اینڈ ویلکم ٹو آل اف یو انسپیریئر لرننگ مینیمیٹ سسٹم بیٹا آپ بھی دیکھیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اٹامیک ریڈیس کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اور اس کا پریادک ٹرینڈ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں تو بیسیکلی جو اٹامیک ریڈیس ہے یہ ایوریج ڈسٹنس ہے اب اس میں ہمارے پاس جو ہم ڈسکسن کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس سکرینڈ پہ شو ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو نیوکلیس ہے اور اس کا جو ڈسٹنس ہے ہو سکتا ہے کہ انر شیل وان ٹو ٹری ہو سکتے ہیں فور ہو سکتے جتنے بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہم نے بیسیکلی اس کا ایوریج ڈسٹنس نوڈ کرنا ہے تو اس میں بیسیکلی ہم پریارڈک ٹیبل جب بات کرتے ہیں پریارڈک ٹیبل کی تو پریارڈک ٹیبل کے آپ کے پاس دو چیزیں ہیں ایک گروپ ہے اور دوسرا پیریڈ ہے تو ہم نے اس کے اندر ٹرینڈ دیکھنا ہے تو ہم سمپلی یہاں پہ جو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں وہ فرسٹ گروپ یعنی الکلی میٹلز کو اور سیکنڈ پیریڈ کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہمارے پاس جو ڈسکشن ہے وہ گروپ ون ایک ہی ہے الکلی میٹلز کے بارے میں اس میں ہم اس کا اٹامک ریڈی آئی چیک کریں گے جو کہ پیکو میٹر میں گیون ہوگا اور ساتھ میں اس کا اٹامک نمبر بھی میچن ہوگا کہ اس کے لئے آسے کیا ٹرینڈز ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیتھیم کی تو ہمارے پاس لیتھیم کا جو اٹامک ریڈی آئی ہے وہ ون ففٹی ٹو ہے جبکہ اس کا اٹامک نمبر تھری ہے اب اسی طریقے سے ہم چلتے جائیں جیسے جیسے ہم ٹاپ ٹو باٹم انکریز کریں گے نیچے آئیں گے ہمارے پاس اٹامک ریڈی اس انکریز کرے گا اب جب اٹامک ریڈی اس انکریز کرے گا اس کے پیچھے لوجکس ہے کہ کیوں یہ انکریز کرتا ہے اس کے پیچھے سب سے پہلے آپ کے پاس ٹاپ ٹو باٹم پریڈک ٹیبل میں اگر ہم ٹاپ ٹو باٹم آتے ہیں تو ہمارے پاس نمبر آف شیلز انکریز ہوتے ہیں نمبر آف شیلز کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹ شیلڈنگ ایفیکٹ انکریز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہے ایفیکٹیو نیپلیر چارچ وہ ڈیکریز ہوتا ہے تو یہ تین فیکٹرز ہیں جس کی بیس پہ ہم گروپ کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اٹامک سائز ہے وہ انکریز کرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیتیم، سوڈیم، پوٹاشیم، رویڈیم، سیزیم اینڈ فرانسیم ٹاپ ٹو باٹم جب ہم آتے ہیں تو اٹامک سائز انکریز کرتا ہے سیمیلرلی جب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پیریڈ کی لیفٹ ٹو رائٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیتیم ہے اس کا ون ففٹی ٹو اٹامک ریڈیا یہ اٹامک نمبر تھری ہے جیسے جیسے لیفٹ سے رائٹ جائیں گے یعنی کہ پیریڈز کے اندر ہم موف کرتے ہیں اٹامک سائز ڈیکریز کرتا ہے اب اس ڈیکریز کرنے کے پیچھے ہمارے پاس ریزن ہے اور وہ ریزن کیا ہے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج جیسے جیسے لیفٹ سے رائٹ جاتے ہیں ایفیکٹیو نیوکلیر چارج کیا کرتا ہے انکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے نیوکلیس ویلنس شیل کے الیکٹرون کو سٹرونگلی اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے اٹامک سائز کیا کرتا ہے ڈیکریز کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیتھیم بریلیم بورون کاربن نائٹروجن آکسیجن فلورین ان کیسز میں ہمارے پاس کیا ہے اٹامک سائز ڈیکریز کر رہا ہے لیکن نیون ایک ایک ایکسیپشنل ہے کیس ہے جس میں اٹامک سائز کیا کر جاتا ہے انکریز کر جاتا ہے اس کے پیچھے بیٹا لاجک کیا ہے کہ آپ پاس جو فلورین ہے اس کی الیکٹون ایکٹیوٹی زیادہ ہے اس کی جو نیوکلیس کی ویلنس الیکٹون کے اوپر اٹریکشن ہے وہ سٹرونگلی اٹریکشن ہے سائز ڈیکریز کر جاتا ہے لیکن نیون کمپلیٹ شیل ہوتا ہے اور اس کے اندر جو وینڈیر وال فورسز ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں اور فورسز ویک ہونے کی وجہ سے اس کا سائز انکریز ہو جانا ہے یہ ایک اب نارمل ٹرینڈ ہے باقی نارملی لیفٹ رائٹ سائز ڈیکریز ہوتا ہے بہت شکریہ بیٹا اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ